اسلام آباد کی سیشن عدالت کے نئے شہباز گل کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے عدالت نے جسمانی ریمان کے لیے نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنا دیا شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید آنیں گے شاہ خالد فیصلے سے متعلق بتائی گا دیکھیں شہباز گل کے جسمانی ریمان کی نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے شہباز گل کیس میں نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور شہباز گل کو دو دن کا ریمان جو ہے وہ دے دیا گیا ہے دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جائے گا جبکہ شہباز گل کی جسمانی ریمان کے فوجداری نگرانی اپیل کریمنل ریویجن پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چھوڑرے نے پولیس کے فوجداری نگرانی اپیل منظور کر لی ہے عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا تھا اس سے پہلے یہ کیس ہائی کورٹ میں انہوں نے ریمانڈ بیک کیا درڈسٹرٹ پول کے یہ دوبارہ سنا جائے جبکہ اسلام آبار کی مقامی عدالت نے شہباز گل کو جوڈیشل کر دیا تھا اس کے بعد مقامی عدالت میں اس کیس کو چیلنج کیا تھا مقامی عدالت نے وہ فیصلہ برقرار رکھا تھا اور شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ والے فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا تھا اس کے بعد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو آتا اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ریمانڈ بیک کی آتا اور یہ کہا تھا کہ اس کو دوبارہ سنا جائے اب جو پیش ربط ہے اور جو فیصلہ ہے وہ یہی دیا گیا ہے شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے گا ٹھیک ہے شاہ خالد آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ آزادی کی تحریک بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد کے لیے ہے شہباز گل پر تشدد کے انکاری کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے دوسرے جانب شہزاد اکبر کا نام کل ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے حسن نواز سے متعلق شہزاد اکبر کی الزمات سنجیدہ ہیں ایف آئی ایو کو حسن نواز کو الزمات کے بنیاد پر طلب کہنا چاہیے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ایک جدوجہد ہے جو حقیقی ازادی کی جدوجہد ہے اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت باز گل جیسا آدمی جو چیف آف سٹاف تھا پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت سب سے بڑے لیڈر کا اس کو ٹارچر کیا گیا اس کے اوپر چار دن ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکوائری بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکی میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹرز پاکستان سے اور چیف جسٹرز اسلام آف آف ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو جو اس کی جو تشدد ہوا ہے اس کی انکوائری کرے جزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ چھالیس ملین پاؤنڈ یعنی ایک سو چار ملین ڈالر کا حسن نواز نے بیچا تو حسن نواز کے بغیر یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوئی ایف آئی اے طلب کرے حسن نواز کو اب تو کوئی بھی نہیں اب تو ان کے جو ہے وہ چچا کی حکومت ہے اور ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس ایک سو چار ملین ڈالر کہاں سے آئے آپ نے شہزاد اکبر کوئی اسی ایل میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ پاکستان نہ آسکے یہ تو اتہائی ایک اہمکانہ بات ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لی کی حکومت کتری خوفزادہ ہے اتہا تارڑ کا فواد چودری کی بیان پر ادعمل کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما کی گفتگو تنازات سے بھرپور تھی ایک طرف کہتے ہیں تشدد ہوا دوسری طرف کہتے ہیں نہیں ہوا ایک لاتلے کے لیے پوری جیل انتظامیہ تبدیل کر دی گئی بازگل کے دفاع میں فواد چودری صاحب نے پریس ٹاک کی وہ تضادات کا مجموعہ تھا ایک طرف عمران خان صاحب کے رہے تشدد ہوا ہے دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا تو یہ کیا بجا ہے کہ ایک ایسا لادلہ ایک راہ جیل میں گزارنی پڑتی ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل سے لے کے ڈی آئی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے میں تو ریکویسٹ کروں گا آنڈرمال سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا سوہ موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے رویج علی صاحب نے تشدد کروایا اور پھر حاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے جس کو سر پیری نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما صدمر کہتے ہیں کوشش کی جا رہی ہے شہواز گل کا دوبارہ جسمانی ریمانٹ حاصل کر کے اسلامباد لے جایا جائے اور تشدد کر کے عمران خان کے خلاف چھوٹا بیان دلوائے جائے فون ایک بہانہ ہے ورنہ پولیس نے حراست میں لیتے وقت ہی فون کب سے ملے لیے تھے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف سے ہم ڈر جائیں گے تو یہ بھول ہوگی نواز شریف کو انتخابی مہم شلانے کے اجازت ملی تو یقین ہے عمران خان جیدے گا شہباز گل کے زیادہ تفصیلی ملاقات ہو گئی اچھے پیرٹس میں ٹھیک ہیں پر بیتہ آشا تشدد کیا گیا تھا اس وقت وہ سرانباد پولیس کے پاس تھے ریالہ کے اندر ان کو شکایت نہیں تھی سارا مقصد اس کا جو ہے مرپس شہباز گل کو لے جائے جائے اسلام بار اور پھر مزید تشدد کر کے اس سے کوئی جھوٹا بیان نکلوائے جائے عمران خان کے قلاب دوسرا وہ جو بہانہ بناتے ہیں فون فون بھی وہ لے گئے تھے ریالہ میں جو پہلی رات تھے وہ چکی کے اندر تھے یہ بالکل درست ہے ہم خدا نہ خاصتہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ان کو ننگا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جائے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن سوال ان سے کیوں نہیں پوچھے جارہے پرچے ان کے اوپر کیوں نہیں کاتے جارہے نواز شریف بہت بڑا ہوا ہے جس کو سن کے ہم در جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے جب کبھی بھی اگر قانون نے چھوڑا نواز شریف صاحب واپس آئے ان کو حمد ہوئی اور قانون نے ان کو اجازت دی کیمپین کرنے کی مجھے یقین ہے عمران خان ایک طرف کیمپین لیڈ کرے دوسری طرف نواز شریف کیمپین لیڈ کرے شہباز گل نے جو بیان دیا وہ نہیں دینا چاہیے تھا انہوں نے بڑی غلطی کی ہے سینٹ میں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا